ہماری جیپ آگئی ہے اب ہم نکلنے لگے ہیں رتی گلی جھیل کی طرف تو آپ کو بھی ہم ساتھ ساتھ نظاریں دکھاتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہیے نظاریں انجوائی کیجئے ہمارے ساتھ رہے 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 ان کے روڈ بہت خراب ہے جس کی وجہ سے تھکاوٹ بہت جلدی ہو جاتی ہے انسان اندر سے پورا کا پورا ہل جاتا ہے ان کے جیپ پتھروں پہ چاڑ کے جا رہی ہے دو دو فوٹ ڈائی ڈائی فوٹ کے پتھر ہیں یہاں پہ جن پہ سے جیپ چل رہی ہے تو اس لیے جو ہے نا تھوڑی تھوڑے وقت کے بعد ہر پانچ منٹ کے بعد جیپ جو اسٹیک کرتی ہے اور اس پہ پانی ڈالتے ہیں ریڈی ایٹر وغیرہ پہ تا کے ریڈی ایٹر جائے نا تھوڑا ٹھنڈ ہو جائے کیونکہ بہت گرم ہو جاتا ہے گاڑی پتھروں پہ چڑتی ہے گاڑی فور بائی فور کے علاوہ اور کوئی گاڑی اوپر نہیں جا سکتی ہے موسیقی وہ در اوپر جانا ہے ہم نے وہ سامنے ہیں وہ اوپر کی طرح وہ ٹاپ کے ہم جائیں گے یہ رتگلی کا بیس کیمپ ہے یہاں پہ آکے جیپیں اور غیرہ ساری روک جاتی ہیں یہاں سے آگے لوگ جہاں تو پیدل جاتے ہیں ہائیکنگ کرتے ہیں یہاں پھر خچروں پہ جاتے ہیں پانچ پانچ سو روپے لیتا ہے خچر والا اور اوپر لے کے جاتے ہیں خچروں پہ سارے تقریباً زیادہ تار لوگ خچروں پہ جاتے ہیں اور یہ اوپر دکھاؤ وہ سامنے وہ اوپر جہاں پہ آپ کو بادل نظر آ رہے ہیں وہاں پہ جو ہے نا رتی گلی جیل سے پانی آ رہے ہیں اوپر کی طرف سے نیچے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اوپر آپ کو گلیشئر بھی نظر آ رہو گا وہاں پہ جیلے وہاں سے پھر پانی آ رہا ہے یہ نیچے کی طرف یہی نیچے جاتے ہیں آپ نے سارے راستے میں پیچھے دیکھو گا جگہ جگہ پہ پانی کی ویڈیوز میں نے ڈالی ہیں وہ سارا پانی یہی ہے یہاں سے اب ہمارا ٹریک چل رہا ہے اوپر کی طرف ہم جا رہے ہیں بعض لوگ گوڑوں پہ جا رہے ہیں بعض لوگ پیدل چل رہے ہیں کیونکہ گوڑے شارٹ ہوئے ہیں اس لئے مجبوراً بعض لوگ پیدل چل رہے ہیں تقریباً ایک انٹے کی آئیکنگیں اوپر یہ ابراہیم آ رہا ہے پیچھے گوڑے پہ بیٹھا ہوا فاس کلاس بہترین اس نے کامیت سے اور ٹریکنگ نہیں ہوتی یہ بھائی نے فاس کلاس اپنا سانگ لگائے ہوئے بھائی ذرا اپنا چہرے کا دیدار کر رہے ہیں یہ بھائی فاس کلاس مزے سے یہ گوڑے لے کے اوپر جا رہے ہیں تو اپنی تھکاوٹ بھی ساتھ ساتھ دور کر رہے ہیں میں بھی جو ہے نا تھک گیا تھے اس لئے گوڑے پہ بیٹھ گیا کیونکہ آئیکنگ کافی ہے اوپر میں جا رہا ہوں گوڑے پہ آگے جو ہے نا آگے والے بندے نے اس کا نام رکھا ہوئے پشپا راج سنگھ کہہ رہے ہیں اس کو تمہارا گوڑا کراس نہیں کر سکتا اب ہم اس میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح جو ہے نا پشپا راج سنگھ کو اوٹیک کر لی جائے یہ ابراہیم پیچھے آ رہا ہے بہترین اس نے یہ سارے لے گئے یہ چیک کریں پیچھے لائن لگی ہوئے گوڑوں کی بڑا بہترین جو ہے نا یہ ابراہیم صاحب کا گوڑا جو ہے نا پیچھے رہ گیا یہ زیادہ سوست گوڑ ہے بہت اس کا آگے جو ہے نا آگے بھی لائن لگی ہوئے لائن میں جا رہے ہیں کیونکہ نیچے سے تو ٹریکنگ بہت آسان نظر آ رہی تھی لیکن اوپر جو ہے نا بہت مشکل ہے اس لیے مجبورا نام گوڑے پہ بیٹھنا پڑا یہ کاسم جا رہے کاسم صاحب یہ آپ آپ کا گوڑا سوست ہو گیا کیا چکر ہے ہم تو بہت باد میں آئے ہیں یہ شفا اور سین آمد کا گوڑا جا رہے ہیں اس پیلوڑ نہیں ہے یہ کافی تیز تھا یہ ایک چھوٹی جیل ہے مینی جیل یہ نیچے آپ کو نظر آ رہی ہوگی کاسم صاحب بہت کوشش میں لگے ہوئے ہیں گوڑا کسی طریقے سے ان کا تیز ہو جائے لیکن آگے جو ہے نا ٹریفک بلاگ ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں نیچے کی طرف سے جو ہے نا لائن لگی ہوئی ہے بہت بہترین فاس کلاس باقی لوگ بھی لوگ بنانے میں لگے ہوئے ہیں آخر ہم اپنے مقام پر پہنچ چکے ہیں آپ اس کا نظر ویو صرف چیک کریں یہ جیل سے فلملوک اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے جو لوگ گئے ان کو انتازہ ہوگا آپ کو قریب سے بھی جا کے دکھائیں گے یہ آپ گلیشئر دیکھ سکتے ہیں گلیشئر اس سے پانی نکلتے ہیں اور یہ اس کی جیل بنی ہوئی ہے اور یہ بہت بہترین نظارہ آنکھوں سے آپ دیکھیں تو آپ کو بہت بہترین نظارہ محسوس ہوگا کیونکہ کیمرہ تو آنکھ کی بنسبت کیپچر نہیں کر سکتا اس طرح نا یہ چیک کریں آپ بھیو صرف ہم پہنچ آئے ہیں رتیگلی جیل پر تین گھنٹے کی ہم نے جیپ میں ٹرول کیا اس کے بعد ایک گھنٹہ ہم نے گوڑے پر سفر کیا کافی خطرناک آئیکنگ تھی تو اس وجہ سے آپ نے مجبوراں گوڑے پر آنا پڑا آپ یہاں کا بھیو چپ کریں بہت بہترین نظارہ بھائی زیادہ دکھائیں بھیو آپ سارا اور آپ کی ریزٹ کا نیچچر آپ نے ویو دیکھا ہوگا آپ لوگ بھی ضرور ویزٹ کریں یہاں پر بہت بہترین مزی کی جگہ ہے بہت بہترین ماہول ہے ساف ستھرا ماہول ہے آپ لازمی ادھر سب آئیں اور یہاں کو انجوائے کریں یہ ایک مینی جیل بھی ہے نیچے وہ اسی جیل کا پانی اوپر سے آتا ہے یہاں پہ ایک چھوٹی جیل بھی بنی ہوئی ہے انسو جیل کی طرح کٹورا جیل کٹورا جیل بھی بھائی زیادہ موسیقی 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 موسیقی